ہی گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو ہرجائی ڈراما کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ میران اور ریان پر حملہ ہو جائے گا فائرنگ ہوگی لیکن وہ دونوں بچ جائیں گے صحیح سلامت ہوں گے اس کے بعد وہ گھر واپس آئیں گے دادی جان اور سب لوگ انہیں دیکھ کر بہت زیادہ حیران پریشان ہوں گے کہ کس طرح بچ کر واپس آگئے لیکن ویورز یہ سارا دادی جان کا پلان تھا کس طرح کیا کرنا ہے کس وقت پر کرنا ہے اور دونوں میران اور ریان کو کچھ ہو بھی نہ یہ سارا دادی جان نے پلان کر رکھا تھا وہ سارا آپ یہ سین دیکھیں گے کہ کس کس طرح سے دادی جان نے کیا کیا پلان کیا اور کون کون لوگ اس میں شامل تھے تو ویورز مزید نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہی جاننے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ساتھ ساتھ بیل لائکن کو پریس کرنا مت بھولے گا تاکہ اسی طرح کے مزیدار ریویوز آپ تک بروقت پہنچتے رہیں تو بہرز آپ دیکھیں گے سب لوگ پریشان ہوں گے دادی جان اسے اور غصہ دلائیں گے اور اسے کہیں گے جس طرح سے تم پر فائرنگ ہوئی اسی طرح سے تمہارے ماں باپ پہ بھی شادولو لوگوں نے فائرنگ کی تھی اور ان کی جان لے لی میران کو یہ سب باتیں سن کر بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ تیش میں آ جائے گا کچھ نہ کچھ کرنے کا سوچ لے گا گونرل کی ماں کہیں گی کہ ہاں میران صحیح کہہ رہی ہیں دادی جان کہ اب ہم یہی انتظار کرتے رہیں گے کہ شادولو والے اب کل کس کو ماریں گے کل کس کی لاش آ جائے کیا ہو جائے ہمیں صرف یہی انتظار کرنے کے لئے بٹھایا ہوا ہے جس پر میران کو غصہ آئے گا اور وہ کہے گا ٹھیک ہے دادی جان آپ کچھ نہیں کریں گی میں جاؤں گا میں سب کچھ کروں گا جس پر ریان اسے بہت زیادہ روکے گی کہے گی میرے گھر والے قاتل نہیں ہیں میران تم ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے جس پر میران اسے کہے گا کہ ریان دیکھو انہوں نے ہماری جان لینے کی کوشش کی جب سے تم میرے ساتھ ہو کچھ نہ کچھ برا ہو ہی رہا ہے اب مجھے ان سے جا کر محایدہ کرنے دو بات کرنے دو کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں میں اس طرح سے ان کو نہیں جانے دوں گا اس فائرنگ کا میں جواب دے کر رہوں گا جس پر ریان اسے بہت زیادہ رکے گی لیکن میران نہیں رکے گا کہے گا ریان مجھے جانے دو جاتے جاتے ریان بے ہوش ہو کر نیچے گر جائے گی تو بیضی یہ ڈراما نہیں ہوگا لیکن سچ میں ریان کی طبیت خراب ہوگی اور وہ نیچے گر جائے گی میران یہ سب کچھ دیکھ کر فوراں بھاگتا بھاگتا واپس آئے گا دروازے سے نکل ہی رہا ہوگا لیکن ریان کو اٹھائے گا واپس کمرے میں جائے گا اور ریان کے لئے پانی مونگوائے گا ریان کی خدمت کرے گا اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا ایسے میں ہی آپ دیکھیں گے ریان کو بھی ہوش آ جائے گا بلکل ٹھیک ہو جائے گی جلد ہی آنکھیں کھول لے گی تو ویورز وہ اسما خاتون سے دوا اور پانی لانے کا کہے گا جبکہ ریان کی آنکھ جب کھولے گی تو وہ میران سے کہے گی کہ میران تم کہیں پر نہیں جاؤ گے مجھ سے وعدہ کرو تم یہی رہو گے میرے پاس جس پر میران اسے وعدہ کر لے گا اور اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے میں کہیں نہیں جا رہا ریان میں تمہارے پاس ہو تم اپنا خیال رکھو اس کے بعد آپ دیکھیں گے میران کو دادی جان باہر کی طرف بلائیں گے اسے پھر وہی باتیں کرنے لگیں گے کہ جاؤ بدلہ لو اس طرح سے تم نہیں چپ کر کے بیٹھ سکتے جس پر میران کہے گا کہ میں ریان کو بتا چکا ہوں کہ میں نہیں جا رہا اس کا مطلب ہے کہ میں نہیں جا رہا اس دفعہ میں ریان کے کہنے پر یہ سب کو چھوڑ رہا ہوں ان سے بدلہ نہیں لے رہا لیکن اگلی دفعہ کچھ ہوا تو میں بالکل بھی ایسا نہیں کروں گا چپ نہیں بیٹھوں گا تو ویورز میران ریان کے پاس آئے گا ریان اس سے کہے گی کہ مجھے گھر جانا ہے میری امی کو جب یہ پتا چلے گا تو وہ صبر نہیں کر پائیں گے ان کی حالت بری ہو جائے گی جس پر میران اس سے کہے گا کہ دیکھو میری جان میں تمہاری امی سے تمہیں ملوا دوں گا لیکن ابھی زد مت کرو ابھی نہیں ملوا سکتے جس پر ریان بھی اس کی بات مان لے گا اس سے کہے گی چلو ٹھیک ہے میران ریان سے کہے گا کہ تم سو جاؤ جس پر ریان کو نین نہیں آئے گی تو وہ سب سے اوپر جا کر چھت پر کھڑی ہو جائے گی کھلے سانس لے گی تازہ ہوا میں اور ایسے میں ہی میران کی آنکھ کھل جائے گی تو وہ سمجھے گا ریان پھر سے بھاگ گئی ہے ریان ریان چلاتا چلاتا سارے گھر میں اسے دوننے لگے گا تو ریان اسے کہے گی کہ میں اوپر ہوں اوپر جاتے ہی وہ اسے گلے لگا لے گا اور کہے گا کہ میں ڈر گیا تھا میں سوٹے سوٹے ڈر جاتا ہوں کہ اتنی سی میرے آنکھ لگتے ہی تمہیں کوئی مجھ سے چھین نہ لے مجھ سے دور نہ کر دے ریان میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اس طرح کی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح میران اور ریان دونوں سکون کے سانس لیتے ہیں تو وہ اس نیکسی سین میں آپ دیکھیں گے زہرہ ریان کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوگی چپ ہوگی جس پر خضر اس کے پاس آئے گا اور اس سے کہنے لے گا کہ کیا تم مجھ سے نراز ہو کہ میں ریان کو نہیں لیا میرے یقین کرو اس نے مجھے خود کہا تھا کہ وہ میران سے پیار کرتی ہے اور وہ نہیں آنا چاہتی جس پر زہرہ کہے گی نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے چھوٹی گل اٹھ جائے گی اور وہ کہے گی کہ مجھے اسی دیوار پر بیٹھنا ہے جہاں پر ریان آپی نے میرے لئے سائیکل بنائی تھی اور مجھے ہوا میں اڑنا ہے اسی سائیکل پر بیٹھنا ہے ایسے میں ہی زہرہ کو یاد آئے گا کہ خزر کہ ریان تو مجھ سے مل کر گئی تھی جاتے جاتے مجھے گلے لگا کر گئی تھی اور عجیب سا ریعت کیا تھا جس طرح سے وہ کہیں جا رہی ہوں تو ویوز نیکسی سین میں آپ دیکھیں گے ملکہ اور رزا باہر کچھ سمان لینے کے لیے نکلے ہوں گے ایسے میں ہی رزا ایک دکان پر ٹھہرے گا کچھ لینے کے لیے جس پر اسے دکان والوں سے معلوم ہوگا کہ ریان اور میران پر تو سخت قسم کی فائرنگ ہوئی ہے وہ آ کر ملکہ کو بتائے گا ملکہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے گی ہران ہو جائے گی کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو وہ کہے گا ہاں میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں تو میرے یقین کرو وہ رونے لگے گی اور کہے گی کہ ریان اور میران مر چکے ہیں کیا جس پر وہ اسے کہے گا کہ نہیں کچھ نہیں ہوا جس پر وہ کہے گی مجھے ریان کے آواز سننے ہیں ابھی کال کرنی ہے وہ ریان کو کال کرے گی جبکہ ریان بھی اس کا کال اٹینڈ کر لے گی اسے بتائے گی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں ریان کہے گی امی کو تو کچھ معلوم نہیں جس پر ملکہ کہے گی کہ نہیں ابھی تک تو کچھ معلوم نہیں ہے لیکن ریان کسی کو کچھ بھی معلوم ہونے سے پہلے پہلے تم گھر آ جاؤ پلیز تمہاری امی کی حالت ٹھیک نہیں ہے جس پر ریان کہے گی کی باتیں سن لے گا وہ فون بند کر دے گی تو فیز یہاں تک تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ وکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا لیتے ہیں اگر دفعہ ایک نئے انٹرسٹنگ ریویو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ